ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر السلام وعلا سید الانبیاء محمد النبی الكریم اللذی قول فی خطابه ان اللہ اختارنی واختارلی اصحابی وعلا آلہی وصحابی اجمعی چلو دیار نبی کی جانب درود لبوں پہ سجا سجا کر چلو دیار نبی کی جانب درود لبوں پہ سجا سجا کر بہاریں لوٹیں گے ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو نوازتیں ہیں جگہ جگہ سے بلا بلا کر اور ان کو امت سے پیار کتنا نبی کو امت سے پیار کتنا کرم اور بخش شعار ان کا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر اور جس عظیم شخصیت کے اور ذات کے اور رشتے کے تعلق کی بنیاد پہ کہ آج کس محفل کو منقل کیا گیا کہ ماں زندگی کا مرکزِ صبر و قرار ہے ماں زندگی کا مرکزِ صبر و قرار ہے ماں امن ہے سکون ہے راحت ہے پیار ہے ماں ایک چمن جس میں مسلسل بہار ہے اور اور ماں ایک عظیم نعمتِ پروردگار ہے ماں ایک کہکشاں ہے محبت کی نور کا اور ماں پہلی مرکز ہے اکل و شعور کا انتہائی انتہائی قابل صدح احترام و تازین حضرات اقابلین علماء کرام مزرگان ملت شرفائے امت و نوجوان دوستو اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالقِ کائنات نے اس دور پر فتن میں ہمیں فکرِ آخرت کے نوران پہ یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی دعا فرمائیں ہمارا یہ باہم مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور خالقِ کائنات ہمارے جملہ آمال کا سواب ہمارے مرہوم والدین کو پہنچائے اور خالقِ کائنات ہمیں ایسے آمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری نیک نامی کا اور ہمارے والدین کے لیے بطورِ عصادِ ثواب سبب بن جائیں آج کی اس عظیم و شان کانفرنس میں انشاءاللہ آپ کچھ ہی دیر کے بعد ملک پاکستان کے نامبر اکابر علماء کرام کے بیانات کو سماعت فروائیں گے انوان کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج کا انوان یہ آخرت کے سامان کو صدارنے والا وہ عظیم نکتہ ہے تاوتِ فکر ہے کہ جب تک فکرِ آخرت انسان کے مدد نظر نہ ہو تو عبادات کے اندر اخلاص نہیں رہتا آمال کی مٹھاس نہیں رہتی انسان صراطِ مستقیم کی جانب کبھی گامزنی ہوتا حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد کبھی بھی انسان اسے احسن انداز میں بایہ تکمیل تکمیل پہنچاتا لیکن جیسے ہی آخرت کی فکر ہو اللہ کا خوف ہو قبر انسان کے سامنے ہو تو اخلاص للایت آمال کی چاشنی اللہ رب العزت کی طلب محبوب پیغمبر کی طبع اور آخرت کے اندر رزوان کے مرتبہ پانے کی طلب انسان کے اندر یوں بیدار ہوتی ہے کہ سنگ دل سے سنگ دل انسان وہ بھی رحم دلی کا مظاہرہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے لین دین میں ہیرا پھیری کرنے والا وہ بھی زمانے میں صداقت و امانت کا پرچار کرتا دکھائی دیتا ہے یہ ایک ایسا انوان ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے میں جب اس انوان کو بیان کیا تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کی اسی دعوت کے صدقے صرف انسان کا ظاہر نہیں بدلا انسان کا باطن بدل گیا انسان کے سوچوں کے ذاویے بدل گئے انسان کے فکر کے دھارے بدل گئے اور یہی وہ انوان ہے جسے بیان کیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زمانے بھر میں لوٹ مار کرنے والے زمانے پر لوٹانے والے بن گئے ازام سننے بھئی شلوس کی موسیقی 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 مولانا محمد عمر پالنپوری رحم اللہ تعالی نے اپنی کتاب پکھر موتی میں لکھا اور آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جب موزن آزان شروع کرے تو بندہ مومن کو خاموشی کے ساتھ آزان سمات کرنی چاہیے اور فرمایا جو آزان کے دوران اپنے معاملات کو نہیں چھوڑتا گفتگو کو نہیں چھوڑتا مرتے دم ایسے شخص کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور اگر کوئی موزن کے ساتھ آزان کے کلمہ دورائے اور آخر میں مدنی کریم کی ذات پر دروت پڑے تو مولا محمد عمر پالنپوری رحم اللہ لکھتے ہیں کہ آزان کا جواب دینے والے کو رب تعالیٰ بائیس لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں چلیں انشاءاللہ احتمام اس کا کیجئے گا اللہ پاک ہمارے کے لئے سرمایہ خرط بنا دے تو اب یہ جو سوچ فکر تھی کہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچوں کے دھاروں کو یوں بدلا انسانی فکر کے ذاویوں کو یوں بدلا کہ مادیت کی دلدل میں دھسنے والے وہ تمام تر معاملات کو آخرت کے ترازو پر تولنے والے بن گئے معاملات دنیا کے لیکن محبوب پیغمبر کی صحبت محبوب پیغمبر کی تعلیم کے صدقے نبی پاک کے صحابہ جب بھی کوئی عمل کرتے تو مطمئن نظر کیا ہوتا کہ آخرت بنے گی یا آخرت اس سے بگڑے گی امام الانبیہ مدنی کریم کے سامنے دو صحابہ آئے اور آکے اپنا معاملہ پیش کیا رسول مکمول ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے نزدیک تم دونوں سچے اپنی جگہ پر ہو لیکن ممکن ہے کہ فیصلہ کرنے میں اگر کوئی کمی کوتائی ہو جائے تو تم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں جواب دے سمجھو چونکہ میرے سامنے تمہارے وہ معاملات نہیں جو اپنے اپنے طور پر تم بیان کرتے ہو ایسی آخرت کی فکر دلائی امام الانبیہ مدنی کریم نے کہ دونوں افراد اپنا اپنا حق چھوڑنے پر تیار ہو گئے ایک کہتا آقا اسے دے دیجئے میں نے اسے بخش دیا دوسرا کہتا آقا حق اس کا ہے اسے دے دیجئے یعنی دینے والے سارے بنے لینے والا کوئی نہ تھا لٹانے والے سارے بنے لوٹنے والا کوئی نہ تھا رحمدلی کرنے والے سارے بنے سمدلی کرنے والا کوئی نہ تھا حق دینے والے سارے پرنے حق پہ زد کرنے والا کوئی نہ تھا یہ انقلاب جو مدنی کریم لے کر آئے اس کی فکر ایک تھی سوچ ایک تھی کہ اللہ کے نبی نے انسان کی سوچوں کے دھارے بدلے ان کا تعلق دنیا سے نہیں آخرت کے اس دن کے ساتھ جوڑا کہ جس دن میں سارے کے سارے خدا کی بارگاہ میں جواب دینے والے ہوگئے اور وہ دن سخت کتنا ہے کہ مدنی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے پچاس ہزار سال کے دن کے برابر وہ ایک دن ہوگا کہ جب انسان اپنے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے عرق میں غرق ہوگا انسان کے ساتھ اس کے مشتہ دار سارے کے سارے جو لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے کہ حمل والی عورتیں اپنے حمل گرہ بیٹھے گی ماں اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی باپ بیٹے کا تعلق ٹوٹ جائے گا یہاں پہ دوست دوست کو میرے بھئی پہچاننے سے انکار کرے گا انسان کے ساتھ پہ تعاون کرنے والا کیا ہوگا کہ انسان کا اپنا وجود ہی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دے گا انسان جس کو میرے بھئی جائز نجیس کر کے پالتا رہا بوستا رہا پرورج کرتا رہا آج وہی آنکھیں اس کے بارے میں گواہی دیں گی وہی ہاتھ اس کے بارے میں گواہ دیں گی اور یہاں پہ کوئی دوچار نہیں بلکہ جمعی انسانیت یہاں پر موجود ہوگی اور میرے بھئی انسان کے قدر زمین میں جھکڑے ہوگے آنکھیں آسمان کے جانب لگی ہوگی کسی شخص کا قدر اٹھے گا نہیں جب تک سوالوں کا جواب نہ دے لے اور مدنی کریم فرماتے ہیں کہ اتنا سخت دن ہوگا کہ انسان ہوگا برہنہ ایک دوسرے کے جانب دیکھنے کی فرصتی کوئی نہ ہوگی امی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب انسان برہنہ پن میں ہوگا کہ شرم لائے گی تو مدنی کریم فرماتے ہیں اگرچہ ہوگا برہنہ لیکن پریشانی ایسی ہوگی کہ دائیں بائیں دیکھنے کی کسی کو فرصتی کوئی نہ بھی لے یہ وہ آخرت قدیم کہ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرماتے جبرائیل امین جو آئے تو جناب جبرائیل امین ان کے چہرے پر ہوایاں اٹھ رہی تھی علامہ ابو نیس برکندی رحم اللہ نے تنبیل افغافلین میں اس واقعے کو نقل کیا مدنی کریم فرماتے ہیں جبرائیل آج تیرے چہرے پر وہ مستان کوئی نہیں تاز کی کوئی نہیں معاملہ کیا ہے عرض کیا رسول اللہ آج جب میں آپ کی بارگاہ کی جانے بارہا تھا تو میرا گزر جہنم کی آگ سے ہوا اور جہنم کی آگ وہ ہے جو اللہ نے تین ہزار سال تک جلائی اور اس آگ کرنگ آج کالا ہو چکا اس کی خوراک یا پتھر ہیں یا انسان ہیں جہاں سے سرچ غروب ہوتا ہے اگر وہاں پہ آگ وہاں پہ کوئی ایک میرے مزرک دے جائے اور جہاں پہ انسان میرے سرچ غروب ہوتا ہے وہاں پہ کھڑا ہونے والا انسان اس آگ کے ذرے سے شدت سے اتنی ہوگی کہ جل کے مر جائے گا مدنی کریم نے پوچھا اس آگ کے بارے بتا سئی کہ اس کی خوراک کہ ہوگی انداز کہ ہوگا انکیہ رسول اللہ کہ آگ دوری سے پتھر کو کھہچے گی انسان کو کھہچے گی پوچھا وہ آگ بجھنے والی ہوگی عرض کیا رسول اللہ زمین و آسمان کے سارے پانی اگر اس آگ میں ڈال دیا جائیں اس کا ایک انگارہ بھی بجھ نہیں سکتا لیکن جب کوئی بندہ مومن مکی کے سر کے برابر اپنی آنکھ سے آنسو بہاتے خوف خدا میں تو اللہ جہنم کے ساری آگ کو بجھا چھوڑے گا اب یہی جذبہ جب پیدا ہوا محبوب پیغمبر کے صحابہ میں پھر ہم دیکھیں تر سے عمر جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور زوانہ جانتا ہے اس یار ابو بکر کی شان کو کہ انبیاء کے بعد سب سے آلہ سب سے اولہ سب سے سچا سب سے سچا اگر کائنات میں ہیں اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ مدنی کریم خود ارشاد سرما دیں کہ اللہ رب العزت کی آسمان پہ چوکنے والے اس سورج کی آنکھ نے ایسا شخص کوئی نہیں دیکھا جو انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق سے بڑھ کر ہو لیکن وہی ابو بکر صدیق کہتے ہیں کاش میں کسی درخ کا پھل ہوتا کسی درخ پر بیٹھنے والا میں پرندہ ہوتا اور اسی حالت میں مر جاتا تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہونا پڑتا وہ جناب سگدنا ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں محبوب پیغمبر کے صحابہ کہ سانس جو لیتے ہیں جناب ابو بکر صدیق تو ان کی سانس ایسی بھو آتی جیسے انسانی جگر کے جلے کی بھو آتی ہے کسی نے پوچھا ابو بکر معاملہ کیا ہے تو کہنے والوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جس نے ابو بکر صدیق کو اندر سے جلا کے رکھ دیا ایک طب جدائی ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی دوسرا خدا کا خوف ہے اور خوف خدا ایسا ہی تھا کہ آٹھ سو سات دن میں حکومت کی تھی جناب ابو بکر صدیق نے پہلا دن تھا خلافت ابو بکر صدیق کا لکھ لے جو مسئلہ تھے خلافہ پر جانے کے لیے مدینہ کی معصوم سی بچی آگئی کہ ابو بکر کل تو تو ہمارے گھر میں پانی بھرنے والا تھا کل تو تو ہمارے گھر میں بکری کا دوبری کرنے والا تھا کل تو تو ہمارے گھر کی دیکھ بھال کرنے والا تھا آج معاملہ یہ ہے تو خلیفت المسلمین بن گیا ہمارے گھر میں کھاڑو دے گا کون ہمارے گھر میں پانی بھرے گا کون جناب ابو بکر فرماتے ہیں اگرچہ میں خلیفت المسلمین بن گیا لیکن مدینہ کے یتیموں کا میں کل بھی نوکر تھا میں آج بھی نوکر ہوں اور وہ قوم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد امت کا امام بنایا جب اس ابو بکر صدیق کا خوف خدا ایسا ہے تو تو کہاں میں کہاں تیری میری ذات کہاں تیری میری بات کہاں پھر یہی میرے بھائی چلیے جناب شکدر عمر فاروق عاظم رضی اللہ قدم قدم پہ فاروق عاظم کے ہاں فکر آخرت کا معاملہ ہے فاروق عاظم کے ہاں خوف خدا کا معاملہ ہے کہ رات کی تاریخی میں میرے بھائی کون ہے جو مدینہ کی کلیوں میں پہرت ہے پوچھا معاملہ کیا ہے کہ میں نے یہ نہیں چاہتا کہ آج میری زندگی میں میری حکومت میں کسی یتیم کسی غریب کسی بیوہ کو کوئی مسئلہ پیش ہو اور فاروق عاظم اسے حل نہ کر سکے مجھے خلیفت المسلمین بنا دیا گیا اور یاد رکھے گا کہ آج کسی کو پریشانی ہوتی ہے کل فاروق عاظم کا دامن پکڑا جائے گا کون ایسا فاروق عاظم جو اعلان ہی کرتا ہے کہ تریائے نین کے کنارے پر اگر کتا بھی بھوکا مر گیا پیاسا مر گیا تو اس کی ذمہ داری بھی فاروق عاظم پر ہوگی کون فاروق عاظم کہ بارش آنے کے بعد جو مدینہ کے رستوں کو برابر کروائے کسی نے پوچھا عمیر المرین رات کی تڑھائی میں رات کی تاریکی میں کون سے کام آپ نے لے لیا کہ رست ہے اگر جو اونچے نیچے ہو گئے کسی مسافر کے سواری کا اگر پاؤ زخمی ہو گیا مسافر گرا مسافر زخمی ہو گیا تو خوف یہ ہے کہ قیامت کا دن اس مسافر کے بارے میں میں خطاب کے بیٹے سے پوچھا جائے گا یہ کون سیدنا غور فاروق عاظم ہیں اور جناب عثمان ابن افہام جن کے بارے مدنی کریم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تو وہ ہے جس کو قیامت کا دن اللہ کے نبی لے خودی گواہی دی فرمایا ابو بکر صدیق وہ ہے جس کو اللہ رب کی بارگاہ میں جتنی دیر حشر کے میدان میں میں محمد مصطفیٰ کھڑا ہوں گا اس سے دگنا وقت ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا جتنی دیر ابو بکر صدیق کھڑا ہوگا اس سے دگنا وقت فاروق عاظم کھڑا ہوگا اور کہ جب باری آئے گی عثمان غنی کی تو میں محمد خود کھڑا ہوگے خدا کی بارگاہ میں فریاد کروں گا مولا یہ ایسا شرم و حیاء والا ہے کہ پڑلی کپڑے سے پڑلی سے کپڑا ہٹ جاتا تو میں محمد مصطفیٰ اسے سیدھا پہلے کرتا کہ کہیں شرم و حیاء کی بنیاد میں عثمان من کی بات نہ کہ سکے یہ شرم و حیاء کا پیکر ایسا ہے اگر آپ نے کہہ دیا کہ عثمان کھڑا ہو جا تو معاملہ کچھ اور ہو جائے گا میری فریاد یہ ہے میرے عثمان کو حشر کے میدان میں کھڑا نہ کرنا کہ عثمان وہ ہے جسی اللہ بغیر حسابوں کے تاتھ پر جنت میں پھیڑ دے گا لیکن وہ عثمان ابن افتان جب کسی قبر کے کنارے پر بیٹھتے تو یوں آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑی آنسووں میں تر ہو جاتی وہ عثمان ابن افتان ارشاد خلواتے ہیں کہ قبر کو مٹی کا گڑا نہ سمجھو بلکہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے وہ عثمان ابن افتان کہ جو میرے بھائی اتنا روتے کہ آپ کے رکسار پر رونے کا نشان بن گیا وہ عثمان ابن افتان اگر چلے ان کے بعد سجدنا علی المرتضاء محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ آئے امیر معاویہ کی بارگاہ میں اور جناب امیر معاویہ نے کہا تو پیغمبر کا صحابی ہے جناب علی کا ساتھی ہے دلی تمنا یہ ہے کہ امیر معاویہ کے دروار میں بیٹھ کے تو اپنی زبان سے جناب علی کی شان کو بھیان کر آنے والے نے کہا حضور مجھے معاف کیجئے فرمائے دلی تمنا یہ ہے کہ دروار امیر معاویہ کہو اور قصیدہ جناب علی کو ہو تو آنے والے پیغمبر کے صحابی نے کہا ایک رات میں نے قیام کیا جناب سکر علی شو المرتضاء کے پاس تو حجد کی نماز میں میں نے یہ دیکھا کہ جناب علی جو اٹھے نوافع پڑھنے کے بعد جناب علی نے اپنی تاڑی کو پکڑا اور کا دنیا دھوکہ دینا ہے فکر کسی اور کو دھوکہ دے علی ترے دھوکے میں آنے والا کوئی نے کہا میں تجھے آخری طلاق دیتا ہوں میری نظر میں اگر کوئی ہے تو آخرت کا سعودہ ہے میری نظر میں ہے تو قیامت کا دن ہے میری نظر میں ہے تو اللہ کی رضا ہے میں علی ترے دھوکے میں آنے والا نہیں جناب سجد احنب بن قیس نے اپنا بیان ختم کیا امیر معاویہ کی جانے بیکھا جناب معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور امیر معاویہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے اس بات کی قواہی دیتا ہوں کہ تُو نے جو علی کی شان بیان کی ہے علی کا مقام تو اس سے بھی زیادہ ہے اور وہ قوم سجد امیر سجد امیر معاویہ محبوب پیغبر کے ایک صحابی ہیں نام ہے ان کا سجد ابو حریرہ نام کا بھئی سجد ابو سجد ابو حریرہ اور جناب ابو حریرہ وہ ہیں کہ محبوب پیغبر کے صحابی ہیں اور محبوب پیغبر کی کسیر تعداد میں حدیثیں انہوں نے بیان کی ایک صحاب نے کہا جناب امیر معاویہ حضرت ابو حریرہ سے کہ مجھے محبوب پیغبر کی کوئی حدیث سنا دیجئے سجد ابو حریرہ نے کہا محبوب پیغبر کی بھارگاہ میں موجود تھا اللہ کی نبی نے رشاد ترمایا کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے تین افراد کا حساب کتاب ہوگا ایک شخص وہ ہوگا جو عالم ہوگا ایک شخص وہ ہوگا جو شہید ہوگا ایک شخص وہ ہوگا جو دولت مند ہوگا اور جو شخی ہوگا ان تینوں سے رب تعالیٰ سوال کریں گے کہ بتا تُو نے کیا کیا ہے عالم کہے گا مولا ترح علم کو پھیلایا شہید کہے گا مولا میں نے جان کر اٹھایا شخید کہے گا مولا میں نے دھن دنیا کو تمام تری رضا کے لیے قربان کر دیا رب تعالیٰ فرمائیں گے تینوں جھوچ بکتے ہیں تینوں کا مطمئے نظر یہ تھا کہ دنیا والے ہمیں عالم کہیں گے شخید کہیں گے مجاہد کہیں گے شہید کہیں گے ہماری تاریخ و توسید کہیں گے تمہارا مطمئے نظر اللہ کی رضا کوئی نہ تھی خوف خدا کوئی نہ تھا سب سے پہلے جہنم میں ان تین افراد کو اٹھا کے پھیکا جائے گا سجدن ابو حران نے یہ حدیث بیان کی محبوب پیغمبر کے ایک دوسرے غلام نے یہی حدیث سنی اور وہ ملنے چلے گئے سجدن ابو حران جناب امیر معاویہ سے امیر معاویہ نے کہا آئے مجھے محبوب پیغمبر کی کوئی حدیث سنا دیجئے اللہ کی نبی کا غلام کہتا ہے دربار امیر معاویہ میں بیٹھ کے میں نے جب حدیث کو بیان کیا امیر معاویہ گرے اور اتنا روئے محسوس ہی ہوتا تھا کہ امیر معاویہ کی جان بھی کر جائے گی جب امیر معاویہ کو اٹھایا کہ خدا کی قصر اللہ کا خوف اتنا دامن گیر ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ دنیا بھر کا تھندول یہ سارے کے سارا میرے بدلے میں قبول کر لیا جائے اللہ میں رضا کا اعلان کرتے اللہ میری بکس اچھتا اعلان کرتے اللہ اپنے رضا کا اعلان کرتے قول پیغمبر کے صحابہ جب دنیا کو چھوڑے خوف خدا کو نہ چھوڑے جب دنیا کو چھوڑے خدا کی رضا کو نہ چھوڑے قول پیغمبر کے صحابہ کہ دنیا جن کے دامن کے اندر آکے پڑی لیکن پیغمبر کے صحابہ نے دنیا کو رکھا تو پاؤں کی نوک پر رکھا اور اپنے ہاتھوں میں سمالا یا عشق محمد مصطفیٰ کو یا خوف خدا تو اور یہ محبوب پیغمبر کے وہ صحابہ ہیں یہ امام الانبیاء مدنی قریب صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول ہیں نام ہے ان کا سیدنا فاروق عاظم حضرت فاروق عاظم مدینہ میں گشت کر رہے تھے گشت کرتے کرتے آپ مدینہ کے بازار میں پہنچے جہاں پر کچھ بچے کھجوروں سے کھجوریں گرا رہے تھے پتھر مار مار کے حضرت عمر کو یہ کہا سارے بھاگے ایک بچہ نہ بھاگا حضرت عمر نے پکڑا پوچھا ترے نام کیا ہے کہ مجھے سلمہ حضلی کہتے ہیں کہ سارے بھاگے تو کیوں نہیں بھاگا کہ امیر الانبیاء بنین وہ سارے اوپر سے گرا رہے تھے میں گری ہوئی کھجوریں اٹھا رہا تھا تو جرب ان کا ہے جب وہ بھاگے جنہوں نے جرم کیا ہو میں کیوں بھاگوں جب جرم میرا کوئی نہیں حضرت عمر نے فرمایا تو بڑا چلاک بنتا ہے چل جا اپنے گھر جا اس نے کہا امیر الانبیاء بنین ایسے نہیں جاؤں گا کہ میں نے کھجوریں اپنی محنے سے جمع کی میرے یار سارے کے سارے اپنی کھجوریں بھینک کے بھاگے جب میں باہر مکلوں گا تو سارے کہیں گے ہم نے کھجوریں بھینک دیں جب اپنی کھجوریں تقسیم کر خود بھی کھا ہمیں بھی کھلا محنت میری کھائے وہ جناب اوگر نے پوچھا پھر کیا کروں کہ کرنا کیا ہے مجھے حفاظت کے ساتھ میرے گھر تک چھوڑ کے آئیے دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں سے ایک عام سے مزدور کے بچے کا ہاتھ پکڑ کے خلیفہ دلکسلیوین فاروق عظم اسے بچا بچا کے اس کے گھر تک چھوڑ کے آتا ہے تاکہ اس کے ہمچولی اس کی چھوڑی میں چمہ ہونے والی کھجوروں کو لوٹ کے چھیل کے لکھا جائیں تو خطاب کا بیٹا مدینہ کے عام سے مزدور کی کھجور کے جن دالوں کو کسی سے لوٹنے نہیں دیتا تو کیسے مان لیا جائے کہ اسی نے نبی کی بیٹی کے کھجور کے باغوں کو لوٹ لیا ہوگا وہ سکتنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ جو اعلان یہ کریں کہ دنیا مجھے ایسا سالار دکھائیں کتوں کو بھی بھوکا جو سولے نہیں دیتا جو اعلان یہ کرتا ہے کہ نیل کے دریا کے کنارے اگر کوئی کتنا بھوکا مر گیا تو فاروق عظم اس کا جواب دے ہوگا جو دنیا کے اندر عام سے ہیوان کا بھوکا پیسہ مرنا پرتاج نہیں کرتا تو کیسے مانا جائے کہ وہ آل نبی پر ظلم کرتا ہوگا تو یاد رکھئے گا یہ کون میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ ہیں اور میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ وہ ہیں خدا کی قسم جنابِ سیدنا عبو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرماتے ہیں کہ اگر جو آخرت کے واقعات اللہ کے نبی نے انشاءت فرمائے اگر دنیا والوں کو پتا لگ جائے تو دنیا میں لوگ ہس نہ بھول جائے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے کسی نے پوچھا عبو دردہ جنازہ کس کا ہے فرمایے جنازہ تیرا ہے اگر تجھے پورا لگے تو پھر جنازہ یہ میرا ہے پھر یہ جنازہ پھر یہ جنازہ میرا ہے اور ان سے زیادہ فکرِ آخرت کس کو دامنگیر ہوگی کہ اللہ نے جن کے اس صیرت کے پہلو کو محبوب پیغمبر کا تاروب بنا دیا کہ محمد الرسول اللہ واللزین ماہو جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو مدنی کریم کے ساتھ ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیکھو جو کفر کے مقابلے میں ساتھ ہیں آپس میں رحمدل ہیں یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اگر تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو خوفِ خدا کی وجہ سے ان کے چہروں پر ایک خاص طویز خاص قسم کے تاثرات ہیں سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کا نشان پایا جاتا ہے کہ انسان تو انسان رہے جنگل کے دیندے بھی محمد کے صحابہ کو دیکھ لیں تو وہ بھی جان بھی لیتے ہیں پہچان بھی لیتے ہیں یہ عام سے لوگ نہیں نبی کے غلاب ہیں یہ محبوب پیغمبر کے صحابہ ہیں اور یہ یاد رکھیا گا میرے بھائی کہ آخرت کی فکر جو کرنی ہو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے ہمارے بھائی مفتی عصد محمد صاحب نے اپنی والا کے عصالِ ثواب کے لیے اس معاملے کو رکھا آخرت کی فکر انسان ذاتی عمال کرے قسرتِ سجود کرے میرے بھائی مالہ دولت کو لٹھائے حج عمرہ کرے زمانے بھر کی لے کے کرے لیکن ماں باپ جو راضی نہ ہو تو اللہ راضی تو اللہ راضی تو اللہ راضی نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہاں ایک لائم چلی ہے کہ گھر سے لگلو تو ماں کے آدھاب اسکول میں جاؤ تو ماں کی شان اس کاپی اٹھاؤ تو ماں کی شان کتاب اٹھاؤ تو ماں کی شان حتیٰ کہ گاڑی کے پیچھے دیکھو تو وہاں بھی لکھا یہی ہے یہ سب کچھ میری ماں کی دعاوں کا اثر ہے اب بجن سے کچھ ہے بھائی ماں کی دعائیں تو ہیں تو اببہ کی دعائیں کہاں گئی اور کچھ بیچارے اتنے حقیقت پسند لوگ ہوتے ہیں کہ ایک بیچارے نے گاڑی کے پیچھے لکھوایا تھا یہ سب کچھ میری ساس کی دعاوں کا اثر ہے رن مریدی بھی ایک کائناہ یہ کوئی چیز تو ہے اب یہاں پہ جگہ جگہ پہ ہمیں ماں کی شان تو سننے پہلتی ہے لیکن باپ کی شان کیا ہے علماء امت لکھا کہ ماں کی شان تو یہ ہے کہ ایک گھوٹ بانی انسان کے پاس موجود ہو تو انسان یا پی کے خود بچ سکتا ہے یا اپنے باپ کو بچا سکتا ہے یا اپنی ماں کو بچا سکتا ہے کہ خود بھی پیاسا ماں بھی پیاسی باپ پیاسا حق یہ ہے کہ ایک گھوٹ بانی پلا کے اپنی ماں کو بچائے اپنی جان بھی دے دے بابا کو اللہ کے حوالے کر دے لیکن ماں کا رتبہ ایسا ہے لیکن دوسری جانب دین محمدی کی تعلیمات یہ ہیں کہ کمرے میں باپ بھی موجود ہے ماں بھی موجود ہے بچہ لیٹنا چاہے چاہے بیٹا بچہ ہو یا جوان ہو پاؤں دراز کرے تو کس کی جانب کرے باپ کی جانب یا ماں کی جانب فقہان لکھا کہ پاؤں دراز کرے تو باپ کی جانب نہیں کر سکتا پاؤں دراز کرے گا تو ماں کی جانب کرے گا اس لیے کہ تیری جنت تیری ماں ہے لیکن تیری ماں کی جو جنت ہے وہ تیرے باپ کی رضا ہے کہ ماں راضی تو اللہ راضی لیکن جب تک اب راضی نہیں ہوتا تو رب بھی راضی نہیں ہوتا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حسن یہ ہے یہاں پہ ماں کی شان بھی بتائی تو باپ کا مقام بھی بتایا گیا اللہ کی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور نزد المجال اس کتاب میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحم اللہ نے یہ واقعہ لکھا کہ آنے والے نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میرے عبادی کو سمجھائیے سارا دن میں محنت مزدوری کرتا ہوں شام کو لاکے کمیز تو ٹاکوں تو اببہ حضور پیسے بھی کال لیتے ہیں کمائی میری خرچ اببہ کریں میرے اببہ کو سمجھا دیجئے مدنی کریم نے فرمایا جا اپنے بابا کو میرا پیغام دے اگر وہ آسانی سے آسکے تو ٹھیک ہے اگر ضعیف ہو عمر زیادہ ہو چلنے پھرنے کے لائک نہ ہو تو انہیں تکلیف نہ دینا مجھ محمد کو بتا دینا میں خود ان کے پاس چلا جاؤں گا نبی پاک کی صحابی ملا تو امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے پوچھا یارو خیریت ہے اللہ کے نبی نے بلایا ہے فرمایا معاملہ یہ ہے بیٹے نے تیری شکیت کی ہے محبوب پیغمبر کا صاحب ہی ایک لمحے کو لرز گیا یہ عجیب قیامت کا معاملہ ہو گیا کہ میں جس بیٹے ہونے کی منت امانتا تھا آج وہ میرا بیٹے شکیتیں کرتا ہے دلی دل میں کچھ اشار پڑھے مدنی کریم کی بارگاہ میں پہنچا کوئی نہ تھا کہ اللہ نے جبرائیل امین کو پہلے بھی دیا جبرائیل امین نے پیغام دیا یارسول اللہ اب ایک رونے والا رونے دھونے والا بھونہ بابا آئے گا اس سے حال حوال باد میں کیجئے گا اس سے کہیے گا پہلے وہ اشار سنا جو اشار تُنہیں دلی دل میں پڑھے ہیں مدنی کریم کی بارگاہ میں بابا جی آئے نبی پاک نے پوچھا کہ ان اشار کو سنا انت کی یارسول اللہ وہ شیر میں نے پڑھے دلی دل میں کہنے والا میں سننے والا میں دوسرا کو اٹھا نہیں آپ کو پتہ کیسے لگا کہ مجھے اسی ذات نے بتایا ہے جس نے یتیم مکہ کو کائنات کا سرطار بنا دیا تو بوڑے باونے کا یارسول اللہ جب مجھے پتہ یہ لگا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی میں نے دلی دل میں اشار پڑھے مولا کہ عجیب قیامت کا معاملہ ہے کہ میرا بیٹا میری شکایت نبی پاک کی بارگاہ میں کرے جس بیٹے کے پیدا ہونے کی میں منت مانا کرتا تھا آج وہ میرے مرنے کی دعائیں کرتا ہے کل تک جس کی ایک آواز ہوئے میں دسیوں مرتبہ کہتا جی بیٹا جی بیٹا جی بیٹا آج میں دسیوں آواز دوں تو میری بات کوئی نہیں سنتا آج وہ میرا بیٹا اس کا بھو سے نکمہ نکال کے میں نے کھلا کھلا کے زمانے گبرو شیر جوان بنا دیا آج وہ مرنے مسلم کھائے میری بات کوئی نہیں سنتا میں مشورہ دینا چاہوں تو کہتا یہ ہے کہ آپ کا زمانہ لد چکا آپ جانئے آپ کی زندگی جانے میرا زمانہ میری زندگی میری سوچ میرا مزاج اللہ کی نبی مشورہ دوں تو کہتا یہ ہے کہ آپ کا زمانہ بیٹ گیا آپ کو کیا خبر کہ زمانے کی موجودہ رفتار کیا ہے اللہ کی نبی اکل میری نہیں ماری گئی اکل تو اس کی ماری گئی جو آج دنیا کی چکچونت کے سامنے اپنے باپ کے احسانات کو بھول گیا مدنی کریم کے سامنے یہ بابا بھی رو رہا تھا نبی پاک رو رہے تھے اللہ کی نبی اٹھے اس نوجوان کے گرے بان کو پکڑ کے مدنی کریم نے فرمایا اے نوجوان سن تو اور تیرہ مال تیرہ مال تیرہ باپ کا ہے تیرہ باپ کا ہے تیرہ باپ تجھے غلام بنا کے کسی منڈی میں پیچھے تو تب بھی باپ کے فیصلے کے سامنے اعتجاج نہیں کر سکتا یہ مقام بتایا رسول خدا نے باپ کا اور مدنی کریم کے اببا حضور جناب سجد عبداللہ تئیس سال کے چڑھتے جمانی میں نبی پاک کی بیدائی سے دو مہینے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن اببا کی محبت کیسی تھی سیرت نگاروں نے لکھا کہ محبوب پیغمبر کی اممہ جناب امام علمبیہ کو اپنے شہر عبداللہ کی قبر پر لے کر گئی نبی پاک نے اببا کو دیکھا نہیں زندگی کے ماہ و سال نبی نے اپنے اببا کے ساتھ گزارے نہیں لیکن محبت قلبی طور پر کیسے تھی کہ سیدہ آمنہ نے کا بیٹا محمد یہ قبر ترے بابا عبداللہ کی ہے رسول خدا چھ سال کے عمر میں قبر پر گرے قبر کی اللہ کی نبی نے اپنے بازوں سے قبر کو جھکڑا اور امام علمبیہ مدنی کریم کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کیسی محبت تھی مدنی کریم کو کہ رسول خدا کی بارک اللہ کے نبی کی بارک اللہ کے نبی نے امام علمبیہ مدنی کریم نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کے نبی نے عرض کی اے خالق قائلہ دنیا بھر کے لوگ کہتے ہیں کہ اے محمد ترہ بابا عبداللہ ایسی جوانی والا ایسی شرافت والا ایسے کردار والا ایسے فقار والا کاش میرے بابا زندہ ہوتے میں بھی تو دیکھتا کہ میرے بابا عبداللہ کیسے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر اگر دل میں تمنہ یہ ہو کہ تُو نے اپنے بابا کا دیدار کرنا ہے تو چہرہ دیکھ لیا کر جناب حمزہ کا اس کا چہرہ ترے بابا عبداللہ کے چہرے سے ملتا ہے کہ دلی تمنہ ہوگی کہ اببا کا چہرہ دیکھوں چہرہ دیکھوں دل میں تمنہ یہ ہو کہ میں کسی کو اببو کہوں کوئی مجھے بیٹا کہے تو کم محبوب پیغمبر بھی پریشان نہ ہو اببو بکر ہے تو تیرا غلام لیکن جب اببو بکر نے اپنی بیٹی تیرے مکاہ میں دے دی تو بحثیت سسر اببو بکر باپ ہے تو اببو بکر کا بیٹا اببا کہنا ہو تو اببو بکر کو کہہ لیا کر چہرہ دیکھ لے ہو تو امیر حمزہ کا دیکھ لیا کر یہ مقام بتایا رسولِ خدا نے باپ کا اور ماں کا مقام دیکھنا ہو مدنی کریم کے صحابہ کہتے ہیں ہم نبی پاک کے ساتھ تھے چلتے ہوئے درمیان میں ایک رستفر میں امام الانبیہ مدنی کریم کے سامنے ایک شکستہ سی قبر آگئی رسولِ خدا نے سواری کو روکا اور فرمایا جانتے ہو قبر کس کی ہے عرض کیا رسول اللہ خدا اور خدا کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا یہ قبر اس کی ہے جسے محمد کی اممہ سیدہ آمنہ کہتے ہیں مدنی کریم اترے نبوت والے ہاتھوں سے اللہ کے نبی نے قبر کی مٹی کو پرابر کیا محبوب پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا صحابہ سنو میں تمہیں حال سنو جب میری عمر چھ سال کی تھی تو میری اممہ آمنہ مجھے لے کے اپنے میکے میں آئیں اور واپسی ایک سفر پر جب یہاں پر ہم پہنچے تو میرے بابو پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری اممہ کی طبیعت تھوڑی سی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری اممہ کی طبیعت تھوڑی نڈھال چوہی اور اپنے شہر کی قبر پر جبائیں ایک کسیدہ وہاں پہ پڑھا اے عبداللہ تو تو قبر کی پاتال گرائی میں جا سویا کاش تو زندہ ہوتا تو میں تجھے دکھاتی اللہ نے کہا چاند جیسا محمد بیٹا تجھے عطا کیا ہے کہ ایسا بیٹا اللہ نے عطا کر دیا اگر عرب کی دھرتی پہ بارش لائے تو مکہ کے لوگ تیرے یتیم بیٹے محمد کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھا کر فریاد کرتے مولا ہمیں نہ دیکھ ہمارے کرتوت نہ دیکھ بلکہ یتیم محمد کا چہرہ دیکھ اس کے سجھ کے بارشی عطا کرتے کہ تیرے بیٹے محمد کا چہرہ زمین کی جانب بعد میں آتا ہے اللہ عرچوں سے بارش پہلے عطا فرما دیتا کہا جب باب سی کے سفر پر پہنچے میری امہ بیمار ہو گئی ہمارے گھر کی نقرانی ہے نام اس کا ام ایمن کنیت ہے اور میرے بھائی نام اصل میں برکہ ہے کہ اسے بلا کے مدلی کریم فرماتے میری امہ نے میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دیا اور فرما ہے ام ایمن دے اگر دنیا میں باب مارے تو ماں چھو کروائے ماں جو مارے تو باب چھو کروائے لیکن یتیم بیٹا محمد میرا ایسا کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کے سر سے باب کسایا چھین لیا آج میں بھی دنیا چھوڑ پر چلی اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو تو میرے بیٹے پر ہاتھ نہ اٹھانا اگر یہ یتیم روئے گا اسے چھپ کون کروائے گا کہ میری امہ کبھی میرے ہاتھ چھنتی ہیں کبھی رکسار چھنتی ہیں کبھی ماتا چھنتی ہیں اسی اصلاح میں کہ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میری امہ کا انتقال ہو گیا میں یتیم تھا چھ سال کا دل یہ کرتا تھا کہ میں اپنی امہ کی چھپائے کو کاندھا دوں لیکن قطع میرا چھوٹا عمر میری تھوڑی میں محمد ایری کے بل چل رہا تھا ہاتھ اٹھائے تھے چھپائے کے پائے کو پکڑا تھا اور زبان سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میں تری رضا پر راضی ہوں میں تری رضا پر راضی ہوں مدنی کریم نے اپنے عمل کے ذریعے ماں کا مقام بھی بتایا باپ کا مقام بھی بتایا آج ہمارے ہاں بھئی دنیا بر کے ایک نمبر دو نمبر اپنا ہو بیگانا ہو گورا ہو کالا ہو عالم ہو جابل ہو جاہل ہو یا میرے بھئی بناوٹی ہو یا حقیقی ہو سارے دورتے پیر جی ایک تعدیز دے دیجئے کاروبار میرا لاکھوں سے شروع ہوا تھا کک پہ آکے ختم ہو گیا کروڑوں سے شروع کیا تھا کوری کے ڈھیر پہ آگے بیٹھ گیا یاد رکھئے گا کہ تیرے میرے حق میں زمانے میں سب سے بڑا مرشد وہ ہے جو سے اللہ نے تیرے میرے والدین بنایا ہے آئے زمانے بھر کے ولیوں سے دعائیں کروانے والا اپنے گھر میں بیٹھے اس مرشد کو کیوں بھول جاتا ہے جو سے اللہ نے تیری میری ماں کا رتبہ عطا کر دیا اور یاد رکھئے گا کہ ستر ولیوں کی دعائیں ایک طرف ہیں اور آگے لی انپڑگوڑی ماں کی دعا ایک طرف ہے اس دعا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ماں جیسی مخلص دعا اولاد کے حق میں میرے بھئی کائنات میں کسی کی نہیں اتنی مخلص ترین دعا یا نبی کی امت کے حق میں ہوتی ہے جو ماں کی دعا اولاد کے حق میں ہے اور یہ دعا اثر کرتی کیسے ہے یہ دعا اثر کرتی کیسے ہے سندھے میکزین میں امام قابا کا تعلق جن کا ساؤت افریقہ سے ہے اور وہ ساؤت افریقہ کا رہنے والا کالا سا امام کہتا ہے جب مجھے لیکن ملانا کہ تجھے امام قابا منتقب کر لیا گیا میں ایک لمحے کو حیران پریشان ہوا میں کہاں اور امامت کا مسلح کہاں کہ پھر مجھے وہ واقعی یاد آیا کہ پچیس تیس سال پہلے میں افریقہ کے جنگلات میں تھا دیہات میں تھا بچہ تھا شرارتی تھا جب میں کوئی شرارت کرتا تو میری ماں مجھے کہتی جا اللہ تجھے امام قابا بنا دے کہ آج جب میں امام قابا بنا تو میرا دل اس بات کی قواہی دیتا ہے کہ یہ میری قابلیت نہیں ہے میری ماں کی دعا کی قبولیت کا اثر ہے جناب سجدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کی مولا مجھے وہ بندہ دکھا دے جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا فرمایا جا فلا بزار میں قسائی بہتا ہے کہ ایک لمحے کوئی جھٹکہ تو لگا کہ میں انعظم پیغمبر اللہ کا قلیم تو میرا پڑوسی وہ بھی خدا کا کوئی نبی ہوگا لیکن یہ کون قسائی تھا میں گیا اشتیاب کے عالم میں دیکھوں بندہ ہے کون کب عام روٹین میں اس کا ورد تھا کام تھا کہ گوش کٹتا تولتا گہا کے حوالے کر دیتا پھر ایک پیس اس نے نکالا سائر پر رکھا دکان بڑھائی اپنے گھر گیا چار پائی پر مازور سی خاتون تھی اس کا موہ ہاتھ دلوایا یا گوش پر ٹکڑا اٹھایا اسے اس نے بھونا اور اس نے لکمہ لکمہ کر کے اس نے بوڑی اممہ کو کھلانا شروع کر دیا پھر بوڑی اممہ نے ہاتھ اٹھا کے کچھ کہا جو دوری کی بنیاد پہ میں سن تو نہ سکا میں دوڑا دوڑا آیا میں نے کہا نوجوان تو کون تیرا تعرف کیا یہ خاتون کون کہ یہ میری اممہ میں اس کا بیٹا ہم دونوں ایک دوسرے کی کائنات ہیں ایک دوسرے سے ارادہ ہمارا دنیا میں ہے کوئی نہیں کہ تیری ماں نے تجھے کہا کیا کہ آنے والے اجنبی مسافر میں تجھے کیا بتاؤں یہ میری ماں بچاری انپڑھے دیہاتی ہے سادہ ہے اسے کون سمجھائے کہ موسیٰ قلیم اللہ کی شان کیا ہے جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو میری ماں مجھے کہتی ہے کہ جہا اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا پڑوس عطا فرماتے اب اسے کون سمجھائے کہ موسیٰ خدا کا قلیم ہے تیرا بیٹا اس کے پڑوس میں کیسے رہ سکتا ہے جناب موسیٰ قلیم اللہ کہتے ہیں کہو نوجوان تجھے مبارک ہو اللہ نے تیری ماں کی دعا کو زندگی میں ترے دروازے پر بیٹ دیا اب یہ ماں کون ہے فرمائے جو اس ماں کے بارے میں بدگوئی نہ کرے گالی نہ دے تھپر نہ مارے تحمد نہ لگائے ایک لفظ ہوں کہہ دے تو وہ بھی مردود ہو جاتا ہے کہ اس سے کم تر کو لفظ ہوتا تو اللہ قرآن میں اس سے منع فرما دیتے یہاں پہ ایک نظر اسے دیکھو تو اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب آتا فرما دیں اور ایک نظر دوسر کی نظر سے دیکھو تو اللہ امام سے بھی محروم کر دیں عامال سے بھی محروم کر دیں یہ کون ہے جسی اللہ نے تیری میری جنت بنایا ہے اور یاد رکھئے گا یہ دنیا کی ماں وہ ہے جسی اللہ نے تیری میری جنت بنایا ہے لیکن ایک وہ ہے جسی اللہ کے قرآن نے جمی مومنین کی ماں بنایا ہے اور اسی کو عائشہ صدی کا کہتے ہیں اور وہ عائشہ صدی کا کون ہے کائنات میں بکر صدیق وہ ہے جس نے زندگی ہی میں اپنی بیگی کو جنت بطور جہیز کی عطا فرما دی وہ جہیز ہی تو ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ ہے جسے جنت بنا دیا گیا اور جناب علی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی دھرتی پہ سب سے زیادہ مقدس ترین زمین کے ٹکڑا کونسا ہے فرمایے وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے پوچھا تلیل کونسی ہے کہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ جہاں سے کسی کے خمیر کو اٹھاتا ہوں وہی پہ اسے سلاتا ہوں اور مدنی کریم کو اللہ نے اٹھایا بھی یہی سے سلایا بھی یہی پہ کہ اس سے زیادہ مقدس ترین زمین کا ٹکڑا کوئی اور ہوتا تو اللہ محبوب پیغمبر کی آرام کا بھی اسے بناتا مدفن بھی اسے بناتا اللہ نے مدنی کریم کے لیے جب حجرہ عائشہ صدیقہ کو چلا ہے تو یقین کرنی جئے کہ عرش و فش میں اس سے زیادہ قیمتی ٹکڑا ہی کوئی نہیں ہے جسے اللہ نے آرام کا ہے مصطفیٰ بنایا ہے حجرہ عائشہ صدیقہ بنایا ہے اور وہ کون اما عائشہ صدیقہ جس نے ساری زندگی گزاری تو اسی جنت میں گزاری اٹھارہ جولائی کو میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا وہاں پہ میں نے ایک اعلان بھی کیا اور وہ اعلان نہیں ہمارا عقیدہ ہے نظریہ ہے کہ آج جو شخص میری اس دنیاوی ماں کا احترام نہ کرے تو ہم اسے اپنا بھائی جی بھائی اچھا بھائی بھائی ہو حقیقی ہو اسی ماں کے بطن سے ہو جڑو ماں پیدا ہوا ہو لیکن وہ اس ماں کی عزت نہ کرے جی بھائی چلو بھائی ماں کا تو گستاق کہہ رہا باپ کا تو احترام کرنے والا ہے حسد نصر میں ترے ساتھ شریک ہے ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک خاندان بھی ایک ہے خون بھی ایک ہے گھر بھی ایک ہے کنبہ بھی ایک ہے لیکن اگر کوئی اس حقیقی جسمانی نصبی ماں کا اگر احترام نہ کرے اس ماں جیسی ماں سے پوری کائنات بھر جائے خدا کی قسم تب بھی امی آئیشہ صدیقہ کے قدموں سے لگنے والی خاک کے ایک ذرے کے تقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس ماں کا احترام نہ کرنے والا حقیقی بھائی ہو میں اسے بھائی تسلیم نہیں کرتا چونکہ ماں کا جو گستاق ہے اور جو آج اٹھتے بیٹھتے نماز کے بعد اس امی آئیشہ صدیقہ کے ایمان کا بھی انکار کرے عفت کا انکار کرے ناموز کا انکار کرے وقار کا انکار کرے شان کا انکار کرے جس کے تقدس کے لیے اللہ نے عرشوں سے سورہ نور کی اٹھارہ آیات کو اتارا جس کی قواہی خانے کے کائنات میں دی جس کو اللہ نے مدنی کریم کا لباس بھی بنایا پیغمبر کی دستار بھی بنایا پیغمبر کی آبرو بنایا نبی کا حرم بھی بنایا نبی کی عزت بنایا باق پیغمبر کے جس کو اللہ نے میں نے بھئی حریم محمد مصطفیٰ پنا دیا اگر کنس انبیاء شہسیدی کا امکار کرے گستاخی کرے تیرا میرا بھائی ہو سکتا ہے جی بھئی اور یہ یاد رکھئے گا آج کے دور میں بڑے بڑے اللہ کا قرآن سورہ قحب میں بیان کرتا ہے یاجوج ماجوج نام سنے بھی کبھی کون ہے پتھر چٹ پتھروں کو چاٹنے والے یہ لوگ بھی ہیں لیکن کچھ یاجوج ماجوج مولیوں کی قوم میں بھی پاہ جاتے ہیں وہ پتھر چٹ یاجوج ماجوج ہیں اور یہ فتوہ چٹ یاجوج ماجوج ہیں لیکن یاد رکھئے گا شام کو وہ بھی ناکام و زلیل ہوتے ہیں اور میرے بھائی قیامت تک یہ بھی ناکام و زلیل ہوں گے زمانے بھر کے سارے مفتی اپنی سیاہی کو چاٹ بھی لینا لیکن اللہ کے قرآن کی ایک آیت سب سے بڑا فتوہ ہے مومنوں کی مومنوں کی کھول دیجئے مومنوں کی کس کی مائے مومنوں کی تو ماں آئیشہ صدیقہ کا نام نام بھی ہے ڈی اے نیٹ ٹیسٹ بھی ہے ایکی لمحے میں شجرِ خدال دے نام آئیشہ صدیقہ اگر پہچان نہ ہو کہ اپنا کون ہے ویگانہ کون ہے پاک کون ہے بلیت کون ہے طیب کون ہے بطر کون ہے نجس کون ہے اور میرے بھائی یہاں پہ پاکی ذاتر کون ہے ایکی ہے ایمان اور نفاق کا پرک کرنے والا کہ ایک لیجئے تھنڈا نام لیجئے آئیشہ تھنڈا بولن کر دیجئے اور نامِ آئیشہ سن کے جس کے چہرے پہ مسکان آ جائے تو سمجھ جائے کہ ایمان بھی سلامت ہے نصب بھی سلامت ہے اور نامِ آئیشہ سن کے جس کا چہرہ زد بڑھ جائے تو سمجھئے ایمان سے بھی فارغ ہے نصب سے بھی فارغ وہ نامِ سیدہ آئیشہ زندی کا اور وہ نام کیا بھئی ایسا نام ہے کہ مدنی کریم کبھی کبھی نام لیتے آئیش آئیش کے مہنی کہیں کہ اللہ تری زندگی دراز کر دے نبی تو نام بھی لے تو دعا دے کے دے اور زمانے میں اپنے آپ کو نبی کے در کا غلام کہلانے والا وہ اٹھتے بیٹھتے کہیں کہ تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک امہ آئیشہ سیدھی کبر نوز میں تبرہ نہ کر لیا جائے تو یاد رکھئے گا جو پیغمبر کی ذات کو بھوکے نبی کی جماعت کو بھوکے نبی کی آل کو بھوکے نبی کی اولاد کو بھوکے نبی کی ازواج کو بھوکے نبی کے گھرانے کو بھوکے نبی کے یرانے کو بھوکے یہ بھوک بھوک کے تو مرے گا کائنات کے اندر نہ یہ مومن ہو سکتا ہے نہ ایمان والا ہو سکتا ہے اور وہ شخص رہنے والا کہیں کہو لیکن ماں آئیشہ سیدھی کا کو جو ماں مانتا ہے وہ کل بھی میرا تھا وہ آج بھی میرا ہے آج جو کہنے والے کہیں اب بھائی بھائی بن کر رہو بات پر یہ ختم ہے بھائی بھائی بننے کا اصول ایک ہی ہے فرقہ وارد ختم کرنے کا اصول ایک ہی ہے انتشار ختم کرنے کا اصول ایک ہی ہے کہ اللہ کے قرآن نے کہا کہ پیغمبر کی ازواج مومنوں کی نام لکھے سیدہ ختیجہ کا سیدہ سودہ کا سیدہ زینب کا سیدہ حفظہ کا سیدہ ام حبیب کا سیدہ جذریہ کا سیدہ آئیشہ صدیقہ کا جو ان کو ماں مانے اور محبت کا اصول یہی ہے کہ دو افراد بھائی تب بنتے ہیں جب دونوں کی ماں ایک ہو اور میری ماں وہ ہے جسے امہ آئیشہ امہ آئیشہ اب جو اس ماں کو ماں مانے گا وہ کل بھی میرا وہ آج بھی میرا ہے ہمارے نظیق محبت کا اتحاد امت کا یک لقاتی ایجنڈا یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے صدیقہ کو پہلا امام مانے آئیشہ کو اپنی ماں مانے صحابہ کو اپنا ایمان مانے اہلِ بیعتِ نبوت کو ایمان کی جان مانے وہ سندھی ہو تب بھی پنجابی ہو تب بھی کشمیری ہو تب بھی ہزارے وال ہو تب بھی بلوچی ہو تب بھی پنجابی ہو تب بھی وہ میرا بھائی پی ٹی آئی کہو تب بھی قاف لی کہو تب بھی نون لی کہو تب بھی جمعیلیت کہو تب بھی و دنیا بھر کی کسی تنظیم کا تحریک کہو جو بندی ہو تب بھی بریلوی ہو تب بھی آل حدیث ہو تب بھی و میرے بھئی احرار کہو تب بھی و میرے بھئی خدام کہو تب بھی و سفاہ کہو تب بھی و قائنات کی کسی تنظیم کہو کسی مسلک کہو کسی پارٹی کہو جو اللہ کی نبی کو آخری نبی مانے صدیق کو پہلا امام مانے عائشہ کو اپنی ماں مانے صحابہ کو اپنی امان مانے اہلِ بیتِ نبی کو ایمان کی جان مانے وہ میرا ہے میں اس کا ہوں اور جو اللہ کی نبی کو آخری نبی نہیں مانتا شدید کو پہلا ایمان نہیں مانتا عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا صحابہ کو ایمان نہیں مانتا اہلِ بیتِ نبی کو اپنے ایمان کی جان نہیں مانتا وہ کوئی اور نہیں میرا حقیقی بھائی بھی ہوگا اسے بھی لانتی کافر کہیں گے مسلمان نہیں کہیں گے مسلمان وہی جو نبی کی ذات کا بھی ہے نبی کی آل کا بھی ہے نبی کی جماعت کا بھی تو انشاءاللہ ہم نبی کی ذات کا بھی دفاع کریں گے نبی کی آل کا بھی دفاع کریں گے نبی کے ازواج کی بھی دفاع کریں گے نبی کے دین کا بھی دفاع کریں گے نبی کی شریعت کا بھی دفاع کریں گے نبی پاک کے صحابہ کے ایمان کا بھی دفاع کریں گے نبی کے صحابہ کے عامال کا بھی دفاع کریں گے اور یہ دفاع ہم نے ایک ہو کر کرنا ہے یا منتشر ہو کر کرنا ہے جی بھئی پند مٹھی کے شکل میں یا بکھرے ہاتھ کی شکل ہم نے انگلی بن کے میرے بھائی یہاں پہ تفاہ نہیں کرنا ہم نے انگلیوں کو سویٹ کے بننا ہے مرکہ اور یہ مکہ ایسا بنے کہ دشمن نبی کا سامنے آ جائے پڑے اس کی میرے بھائی یہاں پہ پٹ پڑی اس کے میرے بھائی پڑے اس کے میرے بھائی بغز میں اس کے سینہ بغز و بھرابا اس کے میرے بھائی دل و دماغ میں ہے اس کے دماغ پہ اگر پڑے یہ ایک مکہ تو اس کی کھوپڑی بھی بہر ہو اور بغز نبی بھی بغز نبی بھی بغز صحابہ بھی بغز اہل بیت بھی وہ بہر نکلا بہو آپ کو کہنے والا کہے حضور یہ ہاتھ کی پانچوں اولیاں برابر ہو کیسے سکتی ہیں یہ چھوٹی یہ اس سے بڑی یہ سب سے بڑی یہ اس سے چھوٹی یہ تو ہائی بکری ٹائپ کا ان میں اتحاد و اتفاق ہو گا سکتا ہے آج کہنے والا کہے کہ یہ تو احرار والا ہے یہ جمعیت والا ہے یہ خدام والا ہے یہ سفاہ والا ہے یہ جہاد والا ہے یہ مدرسے والا ہے یہ تزیخان کاہ والا ہے اور یہ جناب نولی کا کافلی کا پی ٹائی کا ہے یہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان ہے ہم کہتے ہیں بھئی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں یعنی جب پلیگ میں چاول آ جائے یا خیر سے چکوال والا حلوہ آ جائے اور کھانا پڑے انسان کو ہاتھ سے تو پانچوں اغلیاں برابر ہو جاتی ہیں یعنی ہاتھ کی پانچوں اغلیوں نے پیغام ایک دے دیا کہ اپنی اپنی جگہ پر میرا بھئی فرق ہے کہ جب مشترکہ مفاد آ جائے تو سارے ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑا مفاد کیا ہوگا کہ جان میری لگے پیغمبر کی جان بچے مال میرا لگے پیغمبر کی آبرو بچے اولاد میری لگے نبی کی ناموس بچے اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ میں رہوں نہ رہوں نبی کے صحابہ کی شان بچے نبی کے آل کی شان بچے اور یہ مشترکہ مفاد وہ ہے کہ جس کا دفاع ہم نے دیبندی بن کے نہیں کرنا جس کا دفاع ہم نے بریلوی بن کے نہیں کرنا جس کا دفاع ہم نے آل حدیث بن کے نہیں کرنا جس کا دفاع ہم نے سپاہ صحابہ بن کے نہیں کرنا جس کا دفاع ہم نے خدام بن کے نہیں کرنا بلکہ دفاع کرنا ہے تو نبی کے امتی بن کے کرنا ہے محمدی بن کے کرنا ہے انشاءاللہ تو بنے گے انشاءاللہ کوئی نہیں ہے جب میں بریلیوں سے کہوں کہ تُو میرا بھائی جب میں آلِ حدیث سے کہوں کہ تُو میرا بھائی تو میں اسے اپنا بھائی کُلہ کہوں گا کہ جس کا علمی شجرہ نصب اس سے جا کے ملتا ہے جسے دنیا حسین آبد مدنی کہتی ہے اور یہ حضرت مدنی رحمت اللہ لے کون ہیں جنہوں نے دسیوں سال تک پیغمبر کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھ کے پر سے حدیث دیا ہے اور یہ مدنی کون ہیں جو شاگب ہے حضرت محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ لے اور مدنی بھائی حضرت محمود حسن کون ہے جنہوں نے چار لائنوں میں میرے محمود پیغمبر کے وہ نات پڑھی تھی کہ فرزند سیالکورٹ کرندر لہول حقیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ دیوبند کا بیٹا سارا دیوان لے لے سارا کلام لے لے ساری کتابیں لے لے سارا تخجل لے لے ساری سوز و ساز لے لے اپنی چار لائنیں مجھے دے دے پوچھا وہ چار لائنیں کون چی ہیں کہ دیوبند کے بیٹے نے کہا تھا تجھ میں ہوروں کو ضرور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں پر میرے دل کا تواف کرے جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں یہ دیوبند کا پہلا شاگرد محمود حسن دیوبندی اور محمود حسن دیوبندی کا شاگرد کون مولا حسین عبد مدنی حضرت مدنی رحمت اللہ نے اپنے دو عظیم ترین شاگردوں کو تیار کیا ایک وہ ہے جو بیٹھا بالائی پنجام میں ایک وہ ہے جو بیٹھا جنوبی پنجام میں جو جنوبی پنجام میں بیٹھا اس نے ریس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی دفاع کیا پیغمبر کے صحابہ کا اور اسی کو زمانہ عبدالسطار توسلی کہتا ہے ایک وہ ہے جو بیٹھا چکوال کی دھرتیبے دنیا پر کی خارجیت کو اس نے دھول چٹوا کے پیغمبر کے آل کا دفاع کیا ہے اسے دنیا قاضی مزر رحمت اللہ نے کہتی ہے جو نبی کی آل کا دفاع کرے میں اس کو بھی سلام کرنے والا جو نبی کے صحابہ کا دفاع کرے میں اسے بھی سلام کرنے والا تارے تکویر تارے تکویر تاج و تخت خطو نبوت شاہر صحابہ سر پکف سر پلند سچے قائد سچے رہبر بلند آواز سے سچے قائد سچے رہبر خلافت راشدہ تیری آواز میری آواز نعرے تکویر ہم امت میں انتشار ابتراک تقسیم کیسے کر سکتے ہیں ہمارے قائد میں تو مرتے تم اٹھتیس سال کی عمر میں اپنے بی بی بچوں کے سامنے سینے میں بولی کھا کے دروازے کی دہلیس پہ ایک پیغام دیا تھا میں جان دے کے ایسی تنظیم کی بنیاد رکھوڑو ہوں رکھے گیا ہوں کہ جہاں پہ دیوبندی بھی آئے گا تو بات نبی کے صحابہ کی کرے گا پریلوی آئے گا بات نبی کے صحابہ کی کرے گا اہلِ حدیث آئے گا بات نبی کے صحابہ کی کرے گا ہمارے قائد نے مرتے تم ہمیں امت کو جمع کرنے کا کہا ہے امت کا شرازہ بکھارنے کا سبق کبھی بھی نہیں دیا یہاں پہ ابھی نعرے لگے حق نواز جنگوی کے نعرے لگے حضرتِ قاضی مذر کے کہ ہمارے نردیک ہر وہ شخص قابل احترام ہے جو نبی کی ذات کا دفع کرے نبی کی آل کا دفع کرے نبی پاک کے صحابہ کا دفع کرے وہ چکوال کی دھرتی کا ہو تب بھی وہ جھن کی دھرتی کا ہو تب بھی یا انتشار یا افتراغ یا شرازہ بندی کو بکھیرنے والی باتیں یہ تو وہ کرے جو پیغمبر کے صحابہ کی جماعت میں بٹوارہ چاہتا ہے ہمارے ندی تو میرے بھئی طبقات دوئی ہیں نبی پاک کے صحابہ کی تمہت میں ایک کو آل محمد کہتے ہیں ایک کو صحابہ محمد کہتے ہیں میں تو آل کا بھی غلام ہوں اصحاب کا بھی غلام ہوں جو آل محمد کا انکار کرے میں اسے میرے بھئی خارجی کہتا ہوں جو آل صحابہ محمد کا انکار کرے میں اسے رافضی کہتا ہوں خارجی بھی لانگتی ہے رافضی بھی لانگتی ہے آل و سلط والجماعت وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز یہ قمال یہ شرف عطا کیا ہے ان کے دل میں محبت حضور کی ہوتی ہے ایک ہاتھ میں دامن آل محمد کا ہوتا ہے تو ایک ہاتھ میں دامن اصحاب محمد کا ہوتا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو کہنے والے بیچارے کہتے ہیں کہ ہم چکوال کو جھنگ نہیں بننے دیں گے ہم کہتے ہیں حضور آگ کی خواہش کم اعترام کرتے ہیں ہم چکوال کو جھنگ تو نہیں بنائیں گے لیکن ہر ایک چکوالی کو حق نواز جھنگ بھی ضرور بنا کے چھوڑیں گے اور یہ یاد رکھئے گا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص وہ قلبی حق نواز تھا وہ آگ بھی حق نواز ہے وہ قلبی مشنہ اور فکرِ حضرتِ قاضی کا مرید تھا پاسبان تھا ہم آج بھی فکرِ قاضی کے مرید ہیں پاسبان ہیں ہمارے لئے فکرِ حق نواز ہو تو یہ بھی زندگی کی مراج ہے فکرِ قاضی ہو یہ بھی زندگی کی مراج ہے مشنِ قاضی پہ جان دینا میں اسے بھی شہادتِ عزمہ سمجھتا ہوں اور حق نواز کے مشن پہ جان دینا میں اسے بھی شہادتِ عزمہ سمجھتا ہوں آج اگر کچھ اٹھ پڑے بیچھا رہے ہیں جی بھئی انتشاہ افترات پہلا کرنے والے تو ان کو جواب ایک کی دو ہم قلبی ایک تھے ہم آج بھی ایک ہیں ہم نبی کے صحابہ نبی کی آل کو ہم قلبی ایک ماننے والے ہم آج بھی ایک ماننے والے ہم کسی خارجی کی تحریب کو بھی کامیاب نہیں ہونے دے گے کسی رافضی کی تحریب کو بھی کامیاب نہیں ہونے دے گے جھنڈا بلند ہوگا تو انشاءاللہ احل و سنت کا ہوگا جھنڈا بلند ہوگا پیغمبر کی ذات کا پیغمبر کی جماعت کا نبی کے احل و بیعت کا ہوگا انشاءاللہ ایک بن کے ایک ہو کے ایک سوچ کے ساتھ ایک فکر کے ساتھ ایک علم کے عامل کے ساتھ ایک میرے بھائی جھنڈے تلے اور یاد رکھئے گا باز کہیں نا کل کے چھوکرے آج کے چینپئن بن بیٹھے میں کہا تو خدا کی قسم ہمیں تو میرے بھائی نہ ڈھنڈا چاہیے نہ ڈھنڈا چاہیے ہمیں تو میرے بھائی چاہیے تو یہاں پہ چرچہ چاہیے محبوب پیغمبر کے صحابہ کا دفاع چاہیے نبی کے حال بیعت کا میں کارکن بن کے چلنے کو تیار کہ آجا تو سنبھال لے میں نہیں میری پوری جماعت تیرے ساتھ ہوگی آگے بڑھ قدم بڑھا میں تو میرے بھائی تیرے قدموں کی دھول بن کے تیرے ساتھ ساتھ چلنے کو تیار ہوں لیکن بات اتنی سی ہے پہلے ان کا تو بن یہ خدا بھی جن کا بنا ہے مصطفیٰ بھی جن کے بنے ہیں اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے آل محمد کے درکہ غلام بنا کے زندہ رکھے اللہ جب ہمیں موت دے تو نبی پاک کے صحابہ کے قدموں میں اللہ شہادت والی موت عطا فرمائے اللہ جب موت دے تو ایسی موت دے کہ دل میں محبت حضور کی ہو ہوتو پہ کلمہ حضور کہو ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کے صحابہ کہو تو ایک ہاتھ میں جھنڈا نبی کی آل کہو اللہ پاک بیر آپ کا حامی ناصر ہو وآخدہ اللہ